موسیقی اور باقی ان پروسس ہے جیسے کہ پروسس آپ کو بتایا گیا ہے کہ گرین لیٹر ہے پھر یلو لیٹر ہے اور پھر ریڈ لیٹر ہے تو ابھی یہ گرین لیٹرز کے ٹائم میں چل رہے ہیں دوسرا جو کمپلینٹس جو سب سے زیادہ آئی ہیں کمپلینٹس وہ ایڈوکیشن سسٹم پہ آئی ہیں جس میں پرائیوٹ سکولوں کی فیسوں کے بارے میں باقی مسائل کے بارے میں اور تقریباً بارہ ہزار چھ سو تیرہ کمپلینٹس رسیف کی ہیں ہم نے تیسے نمبر پہ انرجی ان پاور ہے جنہوں نے جس میں نو ہزار پانچ سو پانچ کمپلینٹس آئی ہیں اور چھ ہزار چھ سو تین جو ہے وہ کمپلینٹس وہ ریزولف کی گئی ہیں اس کے بعد ہیلت کی ہیں وہ چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ ہیں لینڈ ریوینیو کا ایشو ہے اگین پروینشل سبجیکٹ ہے چھ ہزارے قریب لگ بگ اس میں ہمیں کمپلینٹس رسیف ہوئی ہیں لائن آرڈر بے حید چھ ہزار ایک سو انتیس کمپلینٹس آئی ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کی تقریباً چار ہزار آٹھ سو ستائیس کمپلینٹس آئی ہیں تو اس طرح ایک لاکھ ایک ہزار چوبیس میں سے سولہ ہزار نو سو تریسٹھ کمپلینٹس ہم نے اس وقت ریزولف کی ہیں اور موسنی جو ہے وہ پنجاب اور کی پی اور فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ٹاپ پہ تھا کیونکہ نیچلی یہاں پہ پروسس ایفیشنٹلی ان پلیس ہو گیا ہے کے پی میں آلیڈی ایک پورٹل تھا جس کو ابھی آپ مرش کر رہے ہیں جو پورٹل ہے آپ کا فیڈرل گورنمنٹ کا اس لیے اس کے پروسسنگ ٹائم تھوڑا سا لاک کر رہا ہے اور جنرلی پنجاب بھی ریسپونڈ کر رہا ہے تو اس صورتحال میں ہم آپ کو ہر دفعہ اس کے اوپر جو سجیشنز ہیں یا جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ امپروف کرنے کے لیے ہم بتایا کریں گے ساتھ ساتھ کو اور دوسرا یہ ہے کہ کتنی کمپلینٹ ریزولف کی گئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتایا کریں گے یہ وہ ایک طریقہ کار ہے جس میں جنرلی آپ کو پبلک پلس ملتا ہے اس میں ہمیں میڈیا سے بھی تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی یوٹیلٹی کو بھی پروپے کے ملے لوگوں کو بتائیں ان کی آگاہی کریں تاکہ اس کو بہتر طریقے سے یوز کر سکیں اور گورنمنٹ کو بھی پتا چل جائے گا کہ وہ مسائل ہیں کیا اور جنرلی ان کو ریزولف کرنے کے پروسس میں بھی اگر ایشو ہے تو اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے تو آج کا ٹوٹل جو بریفنگ تھی وہ اس پہ تھی اگر کسی کوئی سوال ہے تو میں حضر پہنے مجھے آپ نے حل کیے ہیں صرف دار کے قریب وہ کس کی مطلب جیرا چکایا تھے اور کس نوعیت تھی مونسیبل سرویسز جی سب سے زیادہ میں نے آپ بتایا سب سے زیادہ مونسیبل سرویسز کی تھی اور سب سے زیادہ جو حل کی گئی ہیں وہ انرجی ان پاور کی تھی چھ ہزار چھ سو تین جو ہے انرجی ان پاور کی تھی وہ جو حل کی گئی ہیں دیکھیں چیف سیکٹری لیول پہ ہمارا کمینکیشن ہے اور انہوں نے ابھی ان کو ٹریننگ دے دی گئی ہے دیپارٹمنٹس کو اور وہ پورٹل جو ہے کیونکہ نیچلی پروسس کیا ہے کہ ایک دیپارٹمنٹ ہے وہ پورٹل اس کے پاس موجود ہو گئے یعنی کہ وہ طریقہ کار موجود ہو گا تو کمپلین جائے گی اس کے پاس تو کمپلین ریزولف کرے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سنتی سو دیپارٹمنٹس لنک تھے جب ہم نے یہ پورٹل لانچ کیا اس وقت تقریباً چار ازار نو سو پچانوے ہو گئے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح سندھ نے بھی ابھی ٹریننگ ملکی ہو گئی ہے اور اس کے فالو اپ میں وہ پورٹل جو ہے انسٹال ہو رہے ہیں تو گریجولی وہ بھی مین سٹری میں آ جائیں گے اسی طرح بلچستان بھی آ جائے گا سر یہ بتائیے گا کہ اس پہ کچھ ایک کمپلینٹ بھی آتی ہے اور ان سے یہ بتائیے گا کہ ایساً کرپشن کی بھی شکریات آتی ہے کہ فلاں بلدہ بلدہ اس کام کے پیسے مانگا ہے تو آپ نے ان کو بتاع کرنے کی بھی کچھ سوالش کرے گی دیکھیں فیک تو آپ نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ ریلیمنٹ آپ کے ریلیمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیمنٹ نہیں ہے کہ آپ ایک علاقہ پوچھتے ہیں کہ فلاں علاقہ پنڈی میں آتا ہے یا اسلامباد میں آتا ہے اس طرح کی کمپلینٹس میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایڈوکیشن بڑی ضروری ہے کرپشن کی ہے سچ کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ کسی نے پیسے لی ہے ریحان صحیح الہم ٹی بی ریحان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کی زیادہ آبادی ہیں وہ تو انگلیش نمجھتی نہیں ہیں اور آپ کا جو پوٹر ہے وہ کیلیمنٹ کریں اور دوسرا میرا سوال دیکھیں یہ پیسے کے ایشوں نہیں یہ میں دوسرا بتا آتا ہوں جو پورٹل ہے وہ انگریزی اور اردو دونوں میں ہیں اس کو آپ یوزر لینگویج آپ سے پوچھی جاتی کہ آپ کونسا کر رہے ہیں اور پورٹل کی آسانی کے لیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ پڑے لکھیں نہیں ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وائس نوٹ بھی بیش سکتے ہیں آپ ریکارڈ کریں اور وائس نوٹ میں اپنی کمپلینٹ بھیج دیں وہ اسی طرح پروسس ہوگی جس طرح کہ آپ نے لکھ کی بھیجی ہوئی ہے دیکھیں یہ تو انسٹنٹ رابطہ ہے آپ کو ٹریکنگ نمبر دے دیا جاتا ہے اور ٹریکنگ نمبر جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو فالو اپ خود آفیس پر آفیس کر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر اس سے ساٹسفیکشن لیول پوچھتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی ساری اپلیکیشنز جو تھیں جن سے کمیونیکیشن ہوئی جو کہ تقریباً پانچ ہزار پانچ سو سنتالیس لوگ تھے جو نے اپنی ساٹسفیکشن لیول کے لیے سوے بھی فیلڈ کیا بتایا کہ ہم ساٹسفائیڈ سے بہت اینڈ پہ کیا کس طرح پروسس ہوا وہ بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پبلک پلس جانے اور لوگوں کی ویل فیر کے بارے میں جانے تو اس لئے ہم اس کو فالو اپ اس طرح لیٹر انڈ سپیڈٹ میں کر رہے ہوتے ہیں یہ تو یہ ہوگیں گے کہ ہزار پackرہیڈ سے اٹھائیس تاریخ کو کردار بڑا بڑا کا اقتضاء کریں اور وہاں وہ سعودیات کا اناؤس کریں گے آبارد کی جانب سے سعودیات کا اناؤس کردی ہے تو ہر حکومت سے پاکستان ماں پر کونس کے سعودیات لیں گے یہ تو ٹھائیس کو بینا بھاری ہے اناؤس کریں گے اس کے لیے اناؤس کریں گے اس کو کرنے میں صرف درانے صرف یہ پتہائیں کہ جو کمپیرنس آنیں آپ کے پاس اس میں پولیس کے اطلاف کمپلینٹس آئی ہیں اور آپ کا یہ میکنیزم کیا رہا ہوگا کیا اس میں اداروں سے ہی کام دیا جارہا ہے کہ اس میں ایکسٹر کوئی چیز آپ نے لادی ہے جس میں لوگوں کو ردیل ہوئے ہیں یہ جو لائن آرڈر پر تقریباً 6129 کمپلینٹس ہیں جس میں پولیس ہے پریزن ہے انٹی نرکوٹکس ہے ٹرافک ہے ٹرافک پولیس ہے اور یہ جو ہے جس جس علاقی کی ہے اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے جس طرح مختلف علاقوں کی پولیس سے ان کو ریفر کیا جاتا ہے اور اداروں کو ہی یوز کیا جاتا ہے جویں صاحب جویں صاحب آپ یہ بتائیے جو شکایتیں ہیں کیونکہ بہت سے یہی بتائیں کہ لوگوں کی جو افیشلز رہتے ہیں سرکاری مہنگی وہ یا تو ترائیب کرتے ہیں یا ترائیب کرتے ہیں کسی نے کہا آپ کو کاروائی کیے یا اگلاق سے زیادہ اپکیشن میں کوئی آپ کو ایک سر خدا پایا گیا جس کی نائلی تھی یا جانبوس کی کوئی کھانتی کیے جانے لوگوں کو تنگ شہد رہا ہے کھانوائی کیے لوگ بیس بھی سان سے ایک سیٹ پر رہتے ہیں سب کو پتا ہے وہ پیسے لیتے ہیں پیسے کے بغیات بندوں سے دندر لیے ہیں کوئی ایسا میکنیزم ہے کہ ان کے اقلاب کو شکایت آئی ہے اس کے گروب بھی ہو رہا ہے کہ وہ بیٹی ہے ان کے اقلاب کو کھانوائی نہیں ہو کسی لوگوں نے اقلاب کر رہا ہے دیکھیں یہ سٹیزن پورٹل کا مطلب ہے کہ آپ کی شکایت کا حل نکالنا ہے آپ کی پرفارمس ایویشن شروع ہوتی ہے جب آپ کو خط آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام حل کرنا ہے جب وہ کام حل ہو گیا تو پھر تو مطلب ہے پرفارم کر رہا ہے نا وہ اچھا یہ سیکنڈ میکنیزم ہے جو ٹوٹلی سے ڈیفرنٹ ہے وہ انٹی کرپشن کا میکنیزم ہے جو انٹی کرپشن سسٹم ان پلیس ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلین کر سکتے ہیں انٹی کرپشن کو اور پنجاب کا بھی بڑا فحال ہوگی ہے انٹی کرپشن بلکہ انہوں نے وہ ایف ای 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 وغیرہ کی ہیں اور کسی کو پتہ ہے کہ کوئی پرفارم نہیں کر رہا اور اس کو وہ کرپٹ ہے تو ضرور درخواست دیں اس کے خلافت آخری سوال آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کچھ اس پہ سٹڈی کیا کہ کتنے پرسنٹ پاکستان کے شہری ہیں لوگ ہیں جن کے پاس یہ میٹیم تک ایکسس ہے کمپلینز کی پور سوسائٹی کے ان کو کمپلینز ہوتی ہیں اور وہ یہ میٹیم یوز نہیں کر سکتے تو وہ اپنی شکار کس طرح آپ تک پہنچائیں دیکھیں اگر آپ پورٹل دیکھیں نہ جا کے وزٹ کریں تو تمام میٹیمز جو اویلیبل ہیں پاکستان میں یعنی کہ آپ اگر ٹیلی فون لاس سرویس ہے جس میں آپ کو ٹال فری نمبر دیا گیا ہے تو ٹیلی فون سے اس کے علاوہ جو ہے باقی ساری الیکٹرانک میسیجز ہیں آپ کے وائس نوٹس ہیں اس کے بعد ای میل ہے جتنے میڈیا میں موجود ہیں ابھی جو پورست اف دی پور ہے اس کو بھی فون یوز کرنا ہوتا ہے اس وقت تقریبا پاکستان میں لگ بھگ ایک سو دس میلین سے زیادہ لوگ فون یوز کرتے ہیں موبائل فون اور اس میں جو ٹکنالوجی ہے وہ کلاس ہارے ایک سو انتیس کمپلینز ہیں جس میں پولیس ہے پریزن ہیں انٹی نرکوٹیکس ہے اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے جس طرح مختلف علاقوں کی پولیس سے ان کو ریفر کیا جاتا ہے اور اداروں کو ہی یوز کیا جاتا ہے جو ہی سار جو راندی صاحب اس میں پولیکس سے لوگوں کا بات جاتے ہیں آپ یہ بتاہیے شکایتیں ہیں کیونکہ بہت سے یہی بتاہیے کہ لوگوں کی جو افیشلز ہوتے ہیں سرکاری مہنگی وہ یا تو ترائی کرتے ہیں یا ترائی کرتے ہیں کسی نے کہا آپ کو کاروائی کیے گئے اکیار سے زیادہ اطلی کشن میں کوئی آپ کو ایک سر خدا پایا گیا ہے جس کی نائلی تھی یا جانبوز کے کوئی کھانتی کیے جارے لوگوں کو تنگشیہ جارہا ہے کوئی کاروائی کیے لوگ بیز بی سار سے سیٹ پر ریکھے سب کو پتائے وہ پیسے بیتے ہیں پیسے کے بیار پندر سے بیتے ہیں کوئی ایسا میکنیزم ہے کہ ان کے خلاف دیکھیں جی یہ سیٹیزن پورٹل کا مطلب ہے کہ آپ کی شکایت کا حل نکالنا ہے آپ کی پرفارمس ایویویشن شروع ہوتی ہے جب آپ کو خط آجاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام حل کرنا ہے جب وہ کام حل ہو گیا تو پھر تو مطلب ہے پرفارم کر رہے نا وہ اچھا یہ سیکنڈ میکنیزم ہے جو ٹوٹلی سے ڈیفرنٹ ہے وہ انٹی کرپشن کا میکنیزم ہے جو کہ انٹی کرپشن سسٹم ان پلیس ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلین کر سکتے ہیں انٹی کرپشن کو پنجاب کا بھی بڑا فہال ہوگی انٹی کرپشن بلکہ انہوں نے ایف آئے ایوی وغیرہ کی اور کسی کو پتا ہے کہ کوئی پرفارم نہیں کر رہا اور اس کو وہ کرپٹ ہے تو ضرور درخواست دیں اس کے خلاف آخری سوال دورانی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کچھ اس پہ سٹڈی کی ہے کہ کتنے پرسنٹ پاکستان کے شہری ہیں لوگ ہیں جن کے پاس یہ میڈیم تک ایکسس ہے کمپلینز کی پور اردہ پور سوسائیٹی کے ان کو کمپلینز ہوتی ہیں اور وہ یہ میڈیم یوز نہیں کر سکتے تو وہ اپنی شکار کس طرح آپ تک پہنچائیں دیکھیں اگر آپ پورٹل دیکھیں نا جا کے وزٹ کریں تو تمام میڈیم جو اویلیبل ہے پاکستان میں یعنی کہ آپ اگر ٹیلی فون لاس سرویس ہے جس میں آپ کو ٹال فری نمبر دیا گیا تو ٹیلی فون سے اس کے علاوہ جو ہے باقی ساری الیکٹرانک میسیجز ہیں آپ کے وائس نوٹس ہیں اس کے بعد ای میل ہے جتنے میڈیم موجود ہیں ابھی جو پوریسٹ اف دی پور ہے اس کو بھی فون یوز کرنا ہوتا ہے اس وقت تقریبا پاکستان میں لگ بھگ ایک سو دس ملین سے زیادہ لوگ فون یوز کرتے ہیں موبائل فون اور اس میں جو ٹکنالوجی ہے وہ کلاس بیس نہیں ہے وہ فسیلٹی بیس ہے تو ہم نے ٹال فری نمبر رکھا وہ جس میں عوام کا کوئی پیسہ نہیں لگ